موسیقی اور ان کی دعائیں لوٹتے ہیں اسی طرح آگے بڑھتے رہتے ہیں اور سفر جاری رہتا ہے یہ ایسا سفر ہے کہ کبھی رکنے والا نہیں ہے ہمارے بعد کوئی اور آئے گا ہم سے پہلے کوئی اور تھا آج ہم ہیں ہمارے بعد definitely کوئی نہ کوئی اور آئے گا تو سفر جاری رہنا چاہیے اور کوشی یہی کرنے چاہیے کہ جو آپ کا میسیج ہے وہ جنتہ تک آپ اپنے کارکرم کے ذریعے یا اپنے کلا کے ذریعے ان کو ایک اچھا پیغام دیں اچھا سندیج دیں اپنے پیار محبت کا سندیج دیں امن و شانتی کا پیغام دیں اسی سے پیار اور محبت اور ان کی دعائیں لوٹتے ہیں جب سکھا رہے ہیں تو اس وقت استاد کا ان کا زیادہ ردبہ رہتا ہے اور درجہ رہتا ہے کیونکہ سکھاتے وقت اگر وہ باپ کر اولادہ کریں گے تو اس میں تھوڑا سا کئی نہیں بن پائے گی کہ ٹھیک طرح سے سکھا پائیں کیونکہ اس وقت غصہ بھی آئے گا اور ناراضگی بھی ہوگی کہ اتنی دیر سے میں کوئی چیز بتا رہا ہوں وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس وقت ان کا استاد کا یہ درجہ رہتا ہے جب پتہ بھی کوئی سکھا رہا ہے چاہے ان کا بیٹا ہی ہو تو اس کا درجہ یہ رہتا ہے کہ کیونکہ مانا جاتا ہے کہ استاد جو ہوتا ہے وہ والد سے بھی زیادہ ردبہ رکھتا ہے کیونکہ اپنی کلا دے رہا ہے اپنے زندگی جینے کا آپ کو طریقہ سکھا رہا ہے آگے آپ کا ذریعہ معاش وہ بنے گا آرتھک جو سارا وہ رہے گا وہ اس سے رہے گا تو یہ ماننا کہ جب آپ نہیں سکھا رہے اس وقت بڑا بیلنس کرنا پڑتا ہے اور میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا کہ بڑا اچھی طرح بیلنس کر کے انہوں نے ہمیں سکھایا اور جو شاگرد ہیں ان کو بھی یہ نہیں سمجھا کہ بیٹے کو زیادہ سکھاؤں یا شاگرد کو شاگرد کو بھی وہی شکشہ دی باقی سبب کا اپنا اپنا نصیب ہے کون کہاں جا کے آگے بڑھتا ہے لیکن شکشہ میں انہوں نے کبھی کمی نہیں کی اور ہمیں بھی وہی شکشہ دی جو شاگرد کو دیں گے یا بیٹے کو بھی وہی سکھایا جو شاگرد کو سکھایا اب ہم یہ اوپر والے کی مہربانی ہے کہ کس کو کیا نصیب ہوتا ہے لیکن شکشہ میں انہوں نے تعلیم میں کوئی کمی نہیں کی وہ جو گھرانے تار تعلیم ہے وہی اپنے شاگرد کو دی وہی اپنے بیٹے کو دی آج ہم جو کچھ بھی ہیں سب ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے ان کی شکشہ ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے اور اس کا سارا شرح انہیں جاتا ہے ہمارے والد صاحب کو اور والدہ صاحبہ کو کہ والدہ صاحبہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا کہ اس وقت اٹھو اور ریاض کرو اور والد صاحب کا کہنا مانو تو سب سے پہلے جو تعلیم ہوتی ہے وہ ماں ہی دیتی ہے ماں کا سب سے پہلا شکشہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ٹیچر جو سب سے پہلی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے تو ماں جیسے جیسا بچے کو سکھاتی رہتی ہے پھر وہ ایسا آگے بڑھتا ہے تو انہوں نے یہی سکھایا کہ استاد کا ہمیشہ استاد کی بات مانو اور ان کے جو بتا رہے ہیں اس پہ چلو گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی کہتے ہیں کہ استاد ہو کامل شاگرد ہو آمل خدا ہو شامل اس کر کے اوپر والا کامیابی دیتا ہے سب سے پہلے اوپر والے کی مہربانی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کا جو استاد ہے وہ مکمل ہونا چاہیے اپنے کام میں پریپک ہونا چاہیے اور آپ کا حمل ہے آپ کا کام ہے دکھیا سکھیا پرکھیا کرتب بیا کہ دیکھو سیکھو پرکو خود کرو اور پھر اس میں پھر کرتب اور کمال پیدا ہوتا ہے نہیں شیطانی اپنا ٹائم پہ وہ بھی چلتی تھی لیکن جب ریاض کا ٹائم ہے کیونکہ بچپن سے ہی والد صاحب نے اور گروہوں نے یہ ڈالت دہن میں کہ اس کام کو آپ نے کرنا ہے میں سمجھتا ہوں میں اپنی فیملی میں بڑا فورچنیٹ رہا اس چیز میں کہ مجھے اپنے والد کا کام کرنے کی کرنے کا موقع ملا اور ان کی جو پرمپرہ ہے ہمارے گھرانے کی جس کو ٹریڈیشن کہتے ہیں سارنگی کی اس ساس کو مجھے دیا گیا ذمہ داری کو مجھے سوپا گیا کہ آپ نے اس کام کو آگے لے کے جانا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں اور آپ سب کی دعاوں سے اوپر والا کامیابی دے رہا ہے اوپر والے کی بڑی مہربانی ہے یہ کرم کر رہا ہے وہ تو اسی طرح آپ کی دعائیں رہیں تو آگے اور سفر آسان ہوتا رہے گا بھئی گھرانا ہمارا مرادباد گھرانا ہمارے جو بزرگ استاد چھجو خان صاحب نظیر خان صاحب استاد امن علی خان صاحب وہی پرمپرہ ہماری چلی آ رہی ہے ہمارے دادا استاد چھجو خان صاحب استاد حجی محمد خان صاحب استاد کلن خان صاحب مولا بخش خان صاحب الہی بخش خان صاحب سب سرنگی وادک رہے تو میں اپنے گھرانے کی ساتھویں پیڑی کو درشاتا ہوں تو ہمارے گھرانے کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ سارنگی کے جو پرکار جس طرح سے سارنگی کو بجانا جانا چاہیے جو اصلی ایک اس کی جو باریکیاں ہیں وہ ہمارے گھرانے میں اوپر والے کے کرم سے سب سے پریپکو گھرانا مانا جاتا ہے سارنگی کا مرادبات گھرانا اور اس میں سے جو سارنگی میں سب سے بڑا نام ہوا وہ استاد سابری خان صاحب کا بلکہ گھرانے میں نہیں بلکہ بھارت ورش میں اگر کسی نے سارنگی کو سب سے زیادہ پہنچایا ہر کونے کونے میں دنیا میں کیونکہ استاد سابری خان صاحب نے ہی سب سے پہلے سارنگی کو انٹریڈیوز کیا راؤن ڈا ورلڈ اور وہ پھر وزیٹنگ پروفیسر رہے یونیورسٹیز میں یو ایس میں اور دوسری دیگر یونیورسٹیز میں تو ان کی یہ خاصیت تھی کہ سارنگی کو ہر رنگ میں کیونکہ سارنگی کا پرانا نام سارنگی کہا گیا ہے تو اگرچہ ہمری کجری چہتی فوک سانگ غزل بھجن کبالی ہر رنگ کو انہوں نے بہت اچھی طرح پیش کیا اور وہ سارنگی کے شہنشاہ کہلائے آفتاب سارنگی کہلائے تو ان کی جو ہمارے گھرانے کی خاصیت تھی وہ یہی ہے کہ چو مکھی سارنگی جس میں ہر رنگ نظر آنا چاہیے سارنگی کا یہی نہیں کہ صرف سولو بجھ رہی ہے یا سولو میں بھی دو تین تارے تیار کر کے تو آرٹس بن گئے ہیں ہر رنگ کی تان ہر رنگ کی بندش ہر گھرانے کی گائے کی سارنگی میں بجنی چاہیے جو استاد سارنگی خان صاحب نے دکھایا اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی اور یہی ہے دعا کے اوپر والا ہمیں کسی منزل تک اچھی منزل تک پہنچا ہے تو یہ جو ان کی خاصیت تھی وہ یہی تھی کہ سارنگی کے ہر رنگ کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا انہوں نے اور ہمیں بھی یہ سکھا ہے کہ اگر آپ فیوزن بھی کر رہا ہو تو اس لحاظ سے کرو کہ راگ داری کو ٹھیس نہ پہنچے راگ خراب نہ ہو یہ نہیں کہ راگوں کو لے کے اور جناب علی فیوزن کرے جا رہے ہیں اس کو پریشان کر رہے ہیں جس نے وہ راگ بنائے یا وہ پرانے راگ ہیں اس کی آتما کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ہمیں بندش اس میں لے کے فیوزن کرنا بھی ہے تو آپ اپنی کمپوزیشن کریں اور اس کو اس طرح سے کریں انہوں نے کبھی اس چیز کو بڑاوہ نہیں دیا کہ آپ راگ کو لے کے یا پرانی بندشوں کو لے کے اس کو ڈائلیوٹ کریں اس کو تکلیف دیں ہمیشہ یہ کہا جی اپنی آپ کچھ نئی کمپوزیشن کریں اس میں اپنا آپ فیوزن کریں جو آپ کا من ہے تو آپ نے فیوزن بھی کیا سرنگی کے ساتھ دنیا میں ساری بڑے بڑے آٹسٹوں کے ساتھ آپ نے بجائے اور بجا رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے آپ کی خدمت بہرہو کو مانا جاتا ہے کہ ایک جو تھرڈ آئی ہے آپ نے دیکھا ہے تو وہ نالج کی آئی ہے ایک معلومات تجربے کی ایک روشنی ہے تو بہرہو کو مانا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلا راگ ہے جس سے کہ نالج شروع ہوتی ہے جیسے کسی بھی آپ انگلیش سیکھیں گے تو اے بی سی ڈی تو بہرہو ایک ایسا راگ ہے جو سنگیت کی اے بی سی ڈی مانا جاتا ہے تو اس سے جب آپ شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کے اندر ایک نالج ایک علم آتا ہے ایک تعلیم آتی ہے ایڈوکیشن آتی ہے وہ بڑی پرپکو ہوتی ہے بہت اس کے اندر فاؤنڈیشن بڑی مضبوط ہوتی ہے یہ فاؤنڈیشن راگ مانا گیا ہے بہرہو کو اوپر والے کا نام لے کے آپ شروع کرتے ہیں اور اس میں پھر یہ کہ الگ الگ الانگکار پھر بندش کا نمبر آتا ہے سارنگی میں یہ کہ سب سے پہلے گس کو سادنا اس کے بعد لیفٹ ہینڈ کی تین فنگر جس سے سور نکالتے ہیں آپ اس کو سمجھنا اور اس کے بعد الانگکار پلٹے یا ایکسسائز انگریزی میں جس کو بولتے ہیں وہ کرنا اور پھر بندش اور تبلے کے جو سب سے بیسک تال ہے تین تال سکسٹین بیٹس اس کو سمجھ کے اس میں بندش کو اس کو باندھنا اور اس بندش کو بجانا گس کی بندش الگ ہے تان کی بندش الگ ہے اور ایک سرگم کی بندش ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر آپ کا آگے اس بھرپ کے پاس کے جو راگ ہیں دوپیر میں ملتانی راگ رات کو یمن راگ یہ بیسک تعلیم ہوتی ہے جو شروع میں کسی بھی میرے خیال ہے تریڈیشنل فیملی میں سکھائی جاتی ہے موسیقی حسن مقاری رہا گیا اور صبح کر آگے تو اس میں ایک تین تال کی بندش میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں میرے ساتھ تبلے پہ رمیز بھائی ہیں رمیز حسن راجہ ان کا نام ہے موسیقی 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 میرے میرے موسیقی 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 وہیں ملتا تھا کیونکہ موسیقی وہیں زیادہ ہوتی تھی اس میں طبلہ بھی ہے ستار بھی ہے تو وہیں پرفوننسز ہو رہی ہیں سارنگی کو اس لئے زیادہ اس طرف دیکھتے تھے کیونکہ وہ گانے کے ساتھ سنگت کرتی تھی اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کیونکہ گانے کے سنگتی جو ہے وہ بہت مشکل ہے وہ آسان کام نہیں ہے تو سارنگی کو یہ شرف اور سارنگی کو یہ ردوہ حاصل ہے کہ وہ گانے کو بھی اتار کر رکھتی ہے کوئی بھی گانا آپ دے دیں تو وہ ستار میں ممکن نہیں ہے وہ فلوٹ میں ممکن نہیں ہے یا اور کوئی واددے انترے ہیں اس میں وہ سرود میں ممکن نہیں ہے سارنگی میں ممکن ہے کیونکہ سارنگی کے سو سے میں سمجھتا ہوں کئی ہزار رنگ ہے اور سارنگی ایک ایسا واددے انترے جو گانے کے سب سے زیادہ نزدیک ہے جو گائیکی کو اگر 99.9% اتارتا ہے ہاتھ میں تو وہ سارنگی ہوتی ہے سرود پلیئر یا ستار پلیئر یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم گائیکی انگ بجا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں گائیکی کی سارنگی پہ تو بچتا ہی گائیکی انگ ہے تو سارنگی تو گنے کے سب سے زیادہ نزدیکی ساز ہے اور سارنگی سے بڑھ کر گانے کو اگر فالو کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف سارنگی ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز میں بتاتا ہوں کہ سارنگی سولو بھی بج رہی ہے تو سارنگی تو بڑھ رہی ہے سنگت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ آپ سنگت جب کر رہے ہیں تو کبھی کوئی غزل گا رہا ہے اس کی بھی سنگت کر رہا ہے کبھی کوئی خیال گائیکی گا رہا ہے تو اس کی بھی سنگت کر رہا ہے بھجن گا رہا ہے یا دھرپت سنگید گا رہا ہے اس میں میرے والی صاحب نے سینئر ڈاگر بردرس کے ساتھ بھی سنگت کی اس کی آپ دیکھ لیں یو ٹیو پر ریکارڈنگیں لگی میں ہیں انہوں نے دھمار بھی سارنگی پہ اگر کسی نے بجائی ہے دھمار تو اس ساتھ سابری خان صاحب نے اور دھمار ایسی خوبصورت بجائی ہے کہ بجانا ہی مشکل ہے وہ اس میں ہاتھ ڈالنا ہی ہے آدمی دزباری سوچے گا کہ یہ رنگ کیا میں بجا سکتا ہوں کیونکہ اس کی الگ تعلیم ہے اس لیے چونکہ سارنگی سو رنگی کہا گیا ہے تو ہر رنگ ہونا چاہیے سارنگی میں یہ نہیں کہ بس اپنا تین تعلی کے اس ہی کو بجائے جا رہے ہیں اس میں بڑا بنا لیا اس میں بھی خیال نہیں بجا رہے ایک لیہ اس کی بنا لی اس کی گد بجا رہے ہیں اگر آپ سارنگی پلیئر ہیں خیال ہے تو خیال بجائیے نا آپ بندی شگر ہے تو وہ خیال کیونی چاہیے تو وہ ٹریڈیشنل خیال ہونا چاہیے تو سارنگی سو رنگی ہے اس میں ہر رنگ نظر آنا چاہیے تو میرے خیال ہے کہ سنگت جو ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہے اور اب آج کل آج کل اگر گوئیوں نے اس کو لینا چھوڑا کیوں وہ کیوں وہ تھریٹن محسوس کرنے لگے ایک ایسی چیز محسوس کرنے لگی کیونکہ جب گوئیے کے ساتھ یہ تیسرا آپ کا کوششن تھا سارنگی بج رہی ہے تو سارنگی اس کو اتار کے رکھ رہی ہے تو سارنگی کو کہیں اگر کلیپ مل گئی ہے زیادہ واوائی مل گئی تو کبھی کبھی گوئیے جو ہے نا وہ اس سے وہ تھریٹن یا اس سے انکمفٹیبل میں محسوس کرنے لگا کہ یار یہ تو پورا اتار دیا جو میں نے ابھی میں اتنے سالوں سے ریاض کر رہا ہوں سارنگی پلیئر تو اسی وقت اس کو کہہ رہا ہے اور دوسرا یہ بھی کہ سارنگی کے ساتھ گانا بھی آسان نہیں ہے اس کے لیے الگ ایک جیسے پرانے ٹریڈیشنل گوئیے ہوئے استاد بڑے غلام علی خان صاحب استاد امیر خان صاحب یہ لوگ سارنگی لے کے ہی گاتے تھے اپنا پرانی ریکارڈنگی میں آپ دیکھیں گے پنڈیت نرائن راو ویاز جی یا وینایک راو پٹور دھنجی یا بڑے غلام علی خان صاحب استاد امیر خان صاحب زیادہ تر انہوں نے سارنگی کو استعمال گیا میری والی صاحب نے بہت سنگت کی بڑے غلام علی خان صاحب کی بھی امیر خان صاحب کی بھی اور ان سے بڑے جو اس وقت کے سارنگی بادک رہے ہیں انہوں نے بھی ان کے ساتھ بیگم اختر جی کے ساتھ یہ غزل اور ٹھمری دادرہ یہ سب تو وہ الگ رنگ کی سنگت ہوتی تھی تو آج کل جو ہے وہ اس لیے بھی نہیں لے رہے کیونکہ سارنگی پلیئرز کو سنگت کی بھی ایک الگ تعلیم ہوتی ہے کہ سنگت کیسے کرنی ہے اس وقت آپ کا رول ایک کمپلیمنٹنگ رول ہے آپ نے گانے کو سمارنا ہے آپ نے گانے کی اور چار چان لگا کے پیش کرنے ہیں اور جب آپ سولو بجا رہے ہیں تو اپنا آپ ریاض جو کر کے آئے ہیں کیونکہ جب آپ دوسری کے ساتھ سنگت کر رہے ہیں تو اس کا کام دکھانا ہے آپ نے اس وقت اس کی تان کہنی ہے جب آپ سولو بجا رہے ہیں تو اپنے گھرانی کی جو خاصیت ہیں اپنی بندش یہ تو آپ نے سیکھئے ہیں وہ لیکن سارنگی پلیئر کو سنگت کار اچھا بننے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے اس کو شروع سے اچھے گوئیوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر اس کی نالج جو ہے وہ گوئیے سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس وقت سنگت کر سکے ہر راگ اس کو سمجھ میں آنا چاہیے یا راگ اگر اسے کئی بھی نہیں بھی معلوم تو اس کی جو اپروچ ہے وہ یہ رہنی چاہیے کہ پہلے راگ کو سمجھے اس میں پھر کیسے گوئیہ بڑھت کر رہا ہے اس چیز اس میں آپ کو بہت ہی شاپ مائنڈیڈ اور بہت ہی پریزنس آف مائنڈ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے اس کو سمجھ کے آپ کو اس کی سنگت کرنی چاہیے تو اگرچہ وہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ صحیح سنگت نہیں ہے آپ اگر اسے پریشان کر رہے ہیں گوئیہ کو تو وہ بھی ایک آپ کا جو رول ہے سنگت کار کا جو پرنسپل ہے اس سے ہٹ کے آپ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ ڈسٹرپ محسوس کرے گا اور پھر وہ نہیں لے گا تو اس میں دونوں کی میں سمجھتا ہوں ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی بہت ضروری ہے تو دونوں کی کمیے رہی ہیں کہ کچھ گوئیوں نے اس سے تھریٹنڈ محسوس کرنا شروع کر دیا اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا اور کچھ سرنگی پلیئرز کو سنگت کا صحیح طریقہ نہیں آیا تو وہ گوئیوں کو پریشان کر کے اس وجہ سے انہوں نے سرنگی لینا چھوڑ دیا گانے والوں نے لیکن اس کا دوسرا رنگ یہ ہوا کہ سرنگی پلیئرز جو کہ میں سمجھتا ہوں میں نے سب سے پہلے ینگ ایج میں انیشیٹیو لیا تھا کہ اب تھوڑی دیر بعد میں ایک سولو سرنگی پلیئر بنوں گا لیکن میں نے شروعات نغمہ بجایا ڈانس کے ساتھ غزل کے ساتھ سب جتنے بھی غزل گائک بڑے ہیں سب کے ساتھ میں نے سنگت کی گوئیے جتنے بھی بڑے بڑے اس وقت ہوئے آج بھی مطلب یہ کہ جو بھی ہیں سب کے ساتھ میں نے گانا بجانا کیا ہے اور سب کے ساتھ بیٹھا ہوں اس میں چاہیں اوپر والے کا کرم رہا مالک کا شریمتی گنگو بھائی ہنگل جی کے ساتھ کشوریہ منکر جی کے ساتھ اور پروین سلطانہ جی کے ساتھ اور سارے جتنے بھی بڑے بڑے کالاکار صاحب سلامت علی خان صاحب امانت علی سوری فتح علی خان صاحب امانت علی خان صاحب کے چھوٹے بھائی جو تھے ان کے ساتھ بھی میں نے سنگت کی اور آج کے جو گوئیے ہیں ان کے ساتھ سب کے ساتھ میں نے بجایا اس کے بعد پھر میں نے یہ انیشیٹیو لیا یہ سوچ لی کہ میں اب ایک سولوش بنوں گا اس لیے کیونکہ میں بتانا چاہتا تھا کہ سارنگی کا کیا رول ہے بھارتی شاصلی سنگیت میں اور سارنگی کیا کر سکتی ہے اور کیا 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 ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ اپنا ایک راستہ خود بنایا جائے لوگوں کو اس میں انوائٹ کیا جائے کہ آپ آمنتری تھے ہیں آپ دیکھئے کہ سارنگی کیسے خدمت کر سکتی ہے سننے والوں کو شروع تک گھن کو کیسے ایک فیلنگ آف پلیجر دے سکتی ہے آنم دے سکتی ہے تو اس کر کے میں نے الگ الگ آل بمز کی سولو آل بمز کی کلاسیکل آل بمز کی میڈیٹیشن کی آل بم کی اور فیوزن آل بمز کی سارے ورلڈ کے ساتھ سو میوزیشنز کے جو اچھے ورلڈ کے میوزیشن تھے ان کے ساتھ کام کیا موسیقی بادیلا دھو لارے ماتے کوئی لیڑی رے بڑ جاؤں میں کوئی لیڑی بن جاؤں میں باغوں میں رم جاؤں مالو پی بھرے پی بھرے بہرم رے موسیقی 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 موسیقی